ہیلو گائیز دوستو ادھا کرہ سنہ نے کہا ہے کہ کبھی بھی کسی موڈل میک اپ آرٹس کے خلاف بات نہیں کی جس طرح کے جھوٹ منگر کہانیوں اور نفرت انگیز تقریروں اور دھمکیوں کا نشانہ مجھے بنایا گیا ہے وہ افسوسناک ہے ادھا کرہ سنہ نے کہا کہ تنقید کرنے والوں سے نہیں گبراتی بلکہ ہمیشہ اسے مصبت انداز میں لیتی ہوں اس لئے تنقید سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تاہم اتنا ضرور کہوں گی کہ ابھی ہماری شویز انڈسٹری ریوائیو کر رہی ہے سن نکتہ چینی کرنے والوں کو بہت دیکھ بالکر الفاظ استعمال کرنے چاہیں شویم ملک اور سنہ جوید کی شادی پاکستان کی سب سے زیادہ حیران کر دینے والی اور سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ایک شادی تھی جس پر پوری دنیا خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں خوب تفسرے ہوئے کیونکہ عام پبلک تو عام پبلک اس شادی نے شویم ملک اور سنہ جوید کے قریبی دوستوں کو بھی حیران کر کے رکھ دیا کیونکہ سنہ جوید کی امیر جسوال کے ساتھ بھی بہت محبت اور دل لگی کی شادی ہوئی تھی ریسینٹلی سنہ جوید نے ڈراما سیریل سکون میں وہ احسن خان کے ساتھ پرفارم کر رہی ہیں اور احسن خان نے بہت عرصہ پہلے اپنے شو میں وسیم بدانمی اور شویم ملک کو یہ بتا دیا تھا کہ شویم ملک نے رمضان میں جیتو پاکستان میں بہت سے لوگوں کے دل بھی جیت لئے تھے جی ہاں احسن خان نے بہت پہلے ہی اپنے شو میں سنہ اور شویم ملک کے محبت کے بارے میں بتایا تھا ایک اشارہ دیا تھا ریسینٹلی شویم ملک سے سنہ جوید کے ڈراما سیریل سکون کے بارے میں سوال کیا گیا تو شویم ملک نے کہا کہ میں سنہ جوید کے ڈراماز کو بہت عرصہ سے فالو کر رہا ہوں سنہ جوید کیمرے کے سامنے کمال انداز میں پرفارم کرتے ہیں شویم ملک نے فیوچر میں سنہ جوید کے ساتھ ڈراماز میں پرفارم کرنے کی خواہش کا بھی ظہار کیا ہے جی ہاں شویم ملک نے کرکٹ کے بعد کہ وہ پاکستانی فلموں اور ڈراماز میں کام کریں انفیکٹ کہ وہ کئی کمرشیلز میں ایڈز اور شو میں بھی کام کر چکے ہیں اپنا ایکٹنگ کا لوہا منوا چکے ہیں اور آنے والے وقتوں میں ان کے فین سنہ اوشوی ملک کو ایک ساتھ کسی پروجیکٹ میں ضرور کام کرتا دیکھیں گے پاکستان کے کئی خوبصور جوڑیاں ایک ساتھ پرفارم کر رہی ہیں تو سنہ اوشوی ملک کیسے پیچھ رہ سکتے ہیں جب سنہ اوشوی ملک جب بھی کسی شو کو ہوسٹ کریں گے یا کسی ڈرامے میں کام کریں گے تو اس ڈرامے کی ریٹنگ بہت ہی کمال لیول کی ہوگی دونوں ایک ساتھ انٹرویو دیں لیکن فیلحال سنہ اوشوی ملک نے سب کو صاف انکار کر دیا ہے کچھ حرصہ گزر جانے کے بعد جب بات پرانی ہو جائے گی تو ضرور دونوں کو ایک ساتھ ضرور دیکھا جائے گا دوستو آپ کا شوی ملک کے بارے میں اور سنہ جوید کے بارے میں ان کی شادی کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے گا دوستو شو بیس تاروں کے مطلب سچی اور پکی خبریں جانے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں امیزنگ فیکس 123 دوستو انہوں نے کہا کہ سیٹ پر شوٹنگ کے لیے پہنچنے کے بعد ایک ڈیٹھ گھنٹا میک اپ کرنا پڑے تو ساری انرجی وہی ختم ہو جاتی ہے ادھاکاری کا وقت آتا ہے تو خود کو تازہ دم محسوس نہیں کرتی ادھاکار سنہ نے کہا کہ ایکٹنگ کے ساتھ جو خوشی محسوس ہوتی ہے ملتی ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں شو بیس میں آپ اپنے لوگوں کی جانب سے یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس ایک منکار برپور لطف اٹھاتا ہے دوستو انہوں نے کہا کہ پہلی فلم کی ریلیز کے موقع پر بہت زیادہ پرجوشتی اور انتہائی نرفس بھی تھی کیونکہ ملوم نہ تھا کہ لوگ میرے کریکٹر کو اور میرے مجھے کس کا انداز میں دیتے ہیں اور کس طرح کرد عمل دیں گے فلم کے حوالے سے کوئی پریشانی نہیں تھی البتہ اپنے کام کی وجہ سے بچائم تھی دوستو انہوں نے کہا کہ میڈیا کے کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ فلم باکس آفی پر اچھی نہیں ہے بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس قسم کا ریسپانس آیا وہ بہت ہی حوصف ذات تھا لوگوں نے مصبت فیڈ بیک دیا اور میرے ساتھ میرے کریکٹر کو بھی پسند کیا اور طریف کی دوستو سنہ جوئر نے اپنی شادی شوے ملک کے ساتھ شادی کے مطلق کہا کہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے میں اس معاملے میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتی ہمارا چینل سبسکرائب کریں امیزنگ پیکس 123